سیاسی حلقوں میں آج کل بوٹ پالش کرنے کی اسطلاح سوانزد عام لیکن آج ہم ذکر کریں گے عام لوگوں کے بوٹ پالش کرنے والے اصلی محنت کشوں کا ہمارے موقع پر سیاستدان تو اسطلاحاں صرف مقصود بوٹ بھی پالش کرتے ہیں مگر یہ غریب حق حلال کی روٹی کمانے کے لیے ہر وہ سویلین جوتہ پالش کرتے ہیں جو ہیں چمکانے کے لیے دیا جائے یہ بوٹ پالش کرنے والے بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں کسی کے جوتے ٹوٹ جائیں یا ان کی چمک ماند پڑ جائے تو اس بارے میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں چونکہ سویلینز کے بوٹ پالش کرنے والے موجود ہیں نا بوٹ پالش کرنے والے اپنے طور پر جوتوں کی ہلکی پھلکی مرمض کا کام بھی کر لیتے ہیں جس کے لیے ان کے پاس ضروری آزار بھی موجود ہوتے ہیں خاص لوگوں کی بجائے عام لوگوں کے جوتے پالش کرنے والا پہلے گندے جوتوں کی مٹی کو ایک کپڑے سے صاف کرتا ہے اس کے بعد ان جوتوں کو برش کے ساتھ صاف کرتا ہے پھر ان جوتوں کو پالش سے جمکاتا ہے لاہور کے علاقے ٹاؤنشپ کے مصروف بازار میں بیٹھے نیاز خان کا کہنا ہے کہ وہ ایک جوڑا جوتے پالش کر کے تیس روپے کماتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے انہوں نے دس روپے فی جوڑا ریٹ بڑھا دیا ہے انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں سات افراد ہیں جن کا کھانا بینا صرف اسی کمائی پر منحصیر ہیں اور ان کے لیے پیشہ کسی نعمت سے کم نہیں انہیں یہ کام کرنے میں کوئی آر بھی محسوس نہیں ہوتی مختلف رنگوں کی پالش کی ڈبیاں برش دھاگیں اور چرمی ٹکڑے چھوٹی بڑی کیلیں دھاگا اور اس پر لگانے کے لیے موم ہا تھوڑی اور تین موڑی ہوئی ٹانگوں والا آہنی شکن جا بس یہی ہے اس کی دکان آپ اسے دکان نہیں ٹھئیا کہیں چھوٹے موٹے ٹھئیوں کے علاوہ بہت سے لڑکے اور نوجوان آپ کو کندے پر ایک ڈبا سا لٹکائے نظر آئیں گے یہ اپنا کام چل پھر کرتے ہیں جہاں کوئی گندے جوتوں والا بندہ نظر آیا یہ بوٹ پالش کرنے کے لیے اپنے خدمات پیش کر دیں گے دکانداروں کے نسبت یہ پیسے بھی کم لیتے ہیں پاکستان بھر میں غریب بے شمار اور غربت اپنے اروج پر ہیں آپ کو ہر روز سڑک کنارے بیٹھے جوتہ پالش کرنے والے یا موچی نظر آتے ہوں گے یہ وہ طبقہ ہے جس مہنگائی کے دور میں رسک حلال کمانے کے لیے لوگوں کے جوتے پالش کرتا ہے تاکہ اس سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے بوٹ پالش کرنے کو عام طور پر معاشرے میں کا حقیق کام سمجھا جاتا ہے مگر ہماری سیاست پر تفسرہ کرنے والے کچھ ستمگر تو اس سے بلکل بھی اتفاق نہیں کرتے ان کا کہنہ ہے کہ اگر یہ کام اتنا ہی حقیق ہوتا تو صاحبی کی ذریعہ عظم سے لے کر ایک کانسلر تک ہمیں بوٹ پالش کرتے نہ نظر آتے اب آپ اس بات سے اتفاق کریں یا نہ کریں لیکن کڑوی حقیقت تو یہی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا